گل خان گل خان آپ سے ملک کا مئمان ہے ارے خمبیر تو میرا شکل یہاں کیا بیک رہا ہے وہ تو اندر لے کے آنانا پتے کر کیا اونات بیٹھو بیٹھو سلطان بتانا گل خان کی طرف کیسے آنے ہو اے کیا بتاؤ خان صاحب گل خان آپ کو تو ہمارے گرد کی حالات سے پتا ہے نا کتنے سٹائز حالات ہیں اور خان کچھ کرس پیسے چاہیے تھے اگلے یکم کو آپ کو دے دوں گا اور اگر آپ کو تو آپ کے ساتھ اگر نہیں 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 سلطان اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اے کھٹا کی شاہ علی اللہ خان تم جاؤ اسے جتنے پیسے چاہیے اسے دے دو اور پھر لینے کے لیے میں خود آ جاؤں گا یکم تو ہو گیا وہ سلطان کو ٹھلپون ملا اور پوچھو اس پیسوں کا کیا ہوا خان صاحب وہ تو ٹھلپون نہیں اٹھا رہا وہ کبھی ٹھلپون نہیں اٹھا اگر کل خار لیکن مجھو پتا ہے وہ کام ملے گا سب اپنے بندوقیں نکالو اور تو کیوں اس رائے خان صاحب وہ مجھے شرم بھرگی اے کان خراب اے کان خراب اس بار کوئی بندوق نہیں نکالے گا پھر لوگ کہتے ہیں کہ پتھان کا نام پتنام کر دیا اس بار زور سے نہیں اکل مندی سے کام لیں گے بس اب اپنا اپنا کام نہ کریں گے بے وکوب بنا دیا پتھان کو بل خان نہیں کا کال سلطان کیسا ہے تو ہمارے بے وکوب کا کال بھی نہیں اٹھاتا کس مو سے کال اٹھاؤ کس مو سے تمہارا کال اٹھاؤ باہم کو فالے جوا ہے بہم کی شادی نہیں ہو رہی ہے گردہ پہج دیا ہے اے سلطان گردہ آپ نے پہج دیا ہے سلطان رو مت رو مت کوئی بات نہیں آرام سے آرام کو دوسرا گردہ آپ کو دے دو نہیں لے لو لے لو نہیں کوئی بات نہیں پیسی کی کوئی بات نہیں میں پر آجام گا گل خان کو پر سے میں کوئی بنا دیا ورو رو ربح تیک سکا مل خان اپا کتنا کرسطا اوٹ ازا سلطان یہ لے لو آپ دس آزار دو آزار آپ پہ مجے دے گا یہ میرا موبائل بھی رکھو مل کونتے مجے کیا باتا کونتے آپ سے موبائل اور پیسے لے گئی میرا میں بتاتم کہ یہ کونتے خلوالی کانا کھوالی کانا بڑی روزا اب میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے ایک ہے سنوالی خان اور دوسرا ہے سنوالی خان کہ دونوں ہمارے مندل ہیں تنہیں پتاب کو بھی حکوم سمجھا اب آ جانا دو آزار روپے اور اپنا مبلد لینے کے لیے ہمارے حجرہ کچھ پور ہم لگائیں گے موسیقی